بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کر دی ہے کہ اسلامی نظریاتی کانسل نے یہ جو بل ہے ٹرانس جنڈرز والا اس کو غیر شریع قرار دے دی ہے بلکل غیر شریع قرار دے دی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بل کینسل ہو گیا ہے آج 29 سبتمبر 2022 تاحال یہ بل یہ ایکٹ یہ قانون موجود ہے اسلامی نظریاتی کانسل صرف فتوہ دے سکتی ہے صرف اپنی رائے دے سکتی ہے وہ تو رائے فتوہ ہمیں بھی پتا ہے وہ تو ہم بھی دے رہے ہیں وہ تمام علماء دے رہے ہیں اگر وہ اس کے حق میں بھی فتوہ دے دیتی تو تب بھی یہ بل ہمیں منظور نہیں تھا اور کسی صورت منظور نہیں ہے اور نہ ہی کسی صورت منظور ہوگا اور یہ اسلامی نظریاتی کانسل کی بات کو لے کر جو لوگ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اپنے اپنے سیاستدانوں کی قبریں بچانے کے لیے ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے اس کو بچانے کے لیے یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ یہ کینسل ہو گیا ہے بل یہ بل ابھی تک کینسل نہیں ہوا اور یہ یاد رکھیں پاکستان کے عوام اور یہ جتنے سیاستدان ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بل نہیں ہے یہ تم لوگوں کی سیاست کا اس جمہوریت کا جنازہ ہے یہ تمہیں گزیڑ کر نکالے گا عوانوں سے اور ہم اس کو روکنے کے لیے اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ہر حد تک جائیں گے چاہے ہمارے جسم جسموں کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور میں پاکستان کے عوام کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سینیٹر مشتاق صاحب نے اس کا ترمیمی بل دیا ہے وہ بہت اچھی کوشش ہے بہت اچھی کاوش ہے لیکن ہمیں وہ ترمیمی بل بھی منظور نہیں ہے یہ پورا کا پورا ایکٹ واپس لو لو کیونکہ یہ انٹر سیکس کا خواجہ سراؤں کا ایکٹ ہے ہی نہیں یہ بنا ہی گیز اور لیسبینز اور ہم جنس پرستی اور مغلود چیزیں کرنے کے لیے اور غیر شریح کام کرنے کے لیے پورا کا پورا ایکٹ بنائے یہ پورا بل واپس لو اس کے ایک ایک شک واپس لو اور نئے سرے سے اگر تم نے انٹر سیکس کے لیے خواجہ سراؤں کے لیے کوئی چیز کرنی ہے تو وہ کرو یہ اب تم لوگ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات ہیں اس کو استعمال کر کے جھوٹا پروپیگنٹہ کر رہے ہو مجھے گال آئی ہے کل خواجہ سراؤں کی ان کے اگنمائندے کی طرف سے کہ ویس بھی مبارک ہو یہ بل کینسل ہو گیا ہے یہ بل کینسل نہیں ہوا ہم کسی پروپیگنٹے کو نہیں چلنے دیں گے جب تک یہ ایک پورا کا پورا واپس نہیں ہو جاتا اور اگر ہمارے ساتھ کوئی نہیں چلے گا تو میں اکیلا چلوں گا جب تک یہ بل واپس نہیں ہو جاتا یہ بل انشاءاللہ ان سیاستدانوں کا جنازہ ہے یہ سیاسی نظام کا جنازہ ہے یہ تمہوں کو گزیٹ کر اس سیاسی نظام کو اس جمہوری نظام کو گزیٹ کرے وانوں سے بائے لائے گا